ہیلو اور بلکم ٹو می چینل ایس می سنہ سوہیب کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج جو ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے بہت ہی ریقویسٹڈ ویڈیو ہے کیونکہ آج شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ میں کمپلیٹ ہیئر کیئر روٹین جس میں ہیں شامل ہیئر ٹونک، ہیئر ماسک اور ہیئر آئل آپ جتنے مرضی دنیا جہان کے مہنگے بیوٹی پروڈکٹس یوز کر لیں لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ریمیٹیز اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو کوئی دوسری چیز یوز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی تو آج ہم بنائیں گے ہیئر آئل، ہیئر ماسک اور ہیئر ٹونک تینوں چیزیں بنائیں گے ہربل چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بالکل کیمیکل فری سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ان تینوں چیزوں کو صرف ایک مہینہ استعمال کرنے کے بعد آپ کے بالوں کی گروت کو کوئی نہیں رکھ سکے گا اگر آپ بال پرش کرتے ہیں اور بالوں کے گچھے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں یا کمجور ٹوٹتے بال ہیں سپلٹ اینڈیڈ یعنی دو موہے بال ہیں یا بال بہت ہی بے جان ہو چکے ہیں یا گر گر کر بہت ہی کم رہ گئے ہیں اور آپ اپنے بالوں کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں بالوں میں بہت ڈینڈروف ہے یا لمبے نہیں ہوتے تو اس ویڈیو میں موجود تینوں ریمیڈیز کو بس ایک ماہ تک استعمال کریں اس کے بعد آپ خود اس کو اپنی روٹین بنا لیں گے ان کا استعمال شروع کرتے ساتھ ہی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے بال بہت حد تک گرنا بند ہو جائیں گے اور اگر گرتے نہیں ہیں تو پہلے ہی ہفتے سے مضبوط ہونے لگیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیئر ٹونک کی اس کو تیار کرنا اور استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے جو انگریڈینز ہمیں چاہیے وہ ہیں میتھی دانا اور کلونجی میتھی دانا کو فینیو گرک سیڈز بھی کہتے ہیں اور کلونجی کو بلیک سیڈز بھی کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ کلونجی میں پروٹین، وائٹیمن بی ون، بی ٹو، بی تری، فالک ایسید، کیلشم، آئرن، کاپر، زنک، آسفورس یعنی کہ بہت ہی زیادہ منرلز اور وائٹیمنز پائے جاتے ہیں یعنی کہ اسے استعمال کرنا بالوں کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہے اور یہ بالوں کو کالا کرنے اور دیر تک کالا رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے میتھی دانے میں بالوں کو نئی سیرے سے اگانے اور بالوں کو جھڑنے سے رکنے کی ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں اس میں نائیکوٹرک ایسیڈ کے ساتھ اور بھی بہت سے وائٹیمنز اور منرلز ہیں جو کے بالوں کو پتلا ہونے جھڑنے اور گرنے سے رکھتے ہیں تو میں ایک باول لوں گی اگر آپ اس ریمیٹی کو تیار کرنے کے لئے مٹی کا برتن استعمال کریں گے تو اس کے بینیفیشل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے میرے پاس کیونکہ مٹی کا برتن اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو میں یہاں کانچ کا برتن لے رہی ہوں تو میں اڑھائی چمچ میتھی دانا اور دو چمچ کلونجی کو اس باول میں ڈالوں گی اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اب کم سے کم دس سے بارہ گھنٹوں کے لئے اس کو بھگو کر رکھ دیں گے تاکہ ان انگریڈینٹس کے سارے بینیفیشل پانی کے اندر پورے طریقے سے شامل ہو سکے تو ہم پوری رات کے لئے اس کو کسی سیف جگہ پر رکھ دیتے ہیں جی تو اب اگلی صبح جب ہم نے اس کو نکالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا ڈاک ہو چکا ہے اور میتھی دانے کا سائز بھی کافی بڑھ چکا ہے ویسے تو یہ بہت سخت دانہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس کو بھگو کر ہم دیرات پر رکھا تھا تو اب اگر آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے دبائیں گے تو یہ ٹوٹنے لگے گا آپ کرنا یہ ہے کہ ہم اس کے پانی کو ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ ایچی سے ہم اپنا ہیر ٹونک تیار کریں گے تو اس پانی کو چھاند کر ہم الگ کر لیتے ہیں تو یہ اب ہمارا ہیر ٹونک تیار ایک طرح کا ہو چکا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں میں کیونکہ ہربل ہیر شیمپو کی ریمیڈی بھی استعمال کر رہی ہوں تو میں اسے بھی اسی کے اندر شامل کر لوں گی تو میں یہاں تقریباً ہاف گلاس کے قریب اس کے اندر اپنا ہربل ہوم میٹ شیمپو ایڈ کر رہے ہوں اگر آپ نہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کوئی پرابلم نہیں میٹھی دانا اور کلونجی کا جو ٹونک ہم لوگوں نے تیار کیا ہے یہ ہی ہمارے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت 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 ہی زیادہ بینیفیشل ہے لیکن میرا یہ ہربل شیمپو اس کے اندر جب میں ایڈ کروں گی تو یہ بینیفیٹس کو ڈبل کر دے گا اور پاسٹ بھی اگر آپ نے میری وہ ریمیڈی نہیں دیکھی تو میں اوپر آپ کو لنک دیتی ہوں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے میرے جسٹ پندرہ دن کے استعمال سے ہی میرے بال بہت حد تک گرنا بند ہو چکے ہیں دو سال سے میرے بال بہت ہی زیادہ گر رہے تھے کیوں گر رہے تھے اس کے ریزن بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی تاکہ میرے ایکسپیرینس سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے بعد جب میں نے ہربل شیمپو استعمال کرنا شروع کیا تو جسٹ چار سے پانچ دفعہ میں ہی میرے بال بہت زیادہ گرنا بند ہو چکے ہیں آپ وہ ریمیڈی بھی ضرور استعمال کیجئے آپ لوگوں کو بہت بینیفٹ ملے گا اب فائنلی ہمارا یہ ہیر ٹونک مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اسے استعمال کیسے کرنا ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے ہم اپنا ہیر ماسک بھی تیار کر لیتے ہیں کرونجی اور میتھی رانے کی دونوں کی ہی تاثیر گرم ہوتی ہے تو ان کو جب ہم کسی بھی روپ میں اپنے سکیلپ پر یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے بالوں کی جڑوں کو گرمی پہنچاتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بالوں کے بند ہوئے مسامدی کھلنے لگتے ہیں اور بالوں کی گروت بہت تیز ہونے لگتے ہیں جی تو اب ہم لوگ نے جو کلونجی اور میتھی دانا بھیگو کر رات پر رکھا تھا اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہم نے چھوڑ دیا تھا اسی میں ہم اب کھٹا دہی ایڈ کر لیں گے اپنا ماسک تیار کرنے کے لئے آپ سب جانتے ہیں کہ دہی پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں اس میں موجود لیکٹک ایسیڈ ہمارے سکیلپ کے ڈیڈ سکن سیلز کو بہت ہی اچھے طریقے سے کلینز کر کے ریموف کر دیتا ہے اور بالوں کو مکمل گروت کا پورا موقع پروائیڈ کرتا ہے اس کے مستقل استعمال سے بال بہت ہی ہیلتی سوفٹ اور شائنی ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے بالوں میں پسینہ بہت آتا ہے اور بال ہر وقت چپ چپے رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ماسک بہت ہی کمال ہے یہ آپ کے بالوں میں پسینہ نہیں آنے دیتا تو ان ساری چیزوں کو ہم مکسر بلینڈر میں ڈال لیں گے اور میں یہاں اس میں تھوڑی سی گلیسٹرین بھی ایڈ کروں گے کیونکہ یہ بالوں کو بہت ہی سمودھ شائنی انڈ سٹریٹننگ ایفیکٹ دے گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا اگر آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو اس کمپلیٹلی اپروی اس کمپلیٹلی آپشنل اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے مکسر بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے یہ آسانی سے بلینڈ نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے اندر پیتی دانا بھی ہے اور کلونجی کے دانے بھی ہیں جو کہ سخت ہوتے ہیں بے شک وہ رات بھی گونے کی وجہ سے نرم پڑ چکے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا تائم ان کو آپ کو لگے گا بلینڈ کریں گے تو آپ بہت اچھے طرح سے ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں جب تک کہ یہ ایک پیسٹ کی شکل اختیار کر لیں آپ اسے زیادہ بلینڈ کریں گے تو کلونجی اور میتھی دانا اچھے طرح سے باریک ہو جائے گا اور جب آپ بال واش کریں گے تو یہ آسانی سے رنز آف ہو جائے گا اگر آپ کا کلونجی اور میتھی دانا تھوڑا بربرا رہ گیا ہے اور واش کرنے کے بعد پوری طرح سے نہیں نکلا بالوں سے تو جب آپ کے بال اچھے طریقے سے سوک جائیں تو آپ بالوں کو تھوڑا سا جھٹکیں گی تو بالکل نکل جائے گا یہ پیک بہت ہی کمال کا پیک ہے ویسے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو مستقل پندرہ دن تک استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں کو جادوی افیکٹ دے گا لیکن اگر مستقل پندرہ دن نہیں استعمال کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو ہفتے میں ایک دن یا دو دن بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو اس کے ریزلٹس خود نظر آئیں گے آپ کے بالوں کے تمام مسائل حال ہو جائیں گے تو بس جب یہ بلینڈ ہو جائے اور تیار ہو جائے تو آپ اس کو فوراں سے بھی لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اگر فوراں سے نہیں لگانا چاہتے تو اس کو فریج میں لگ دیجئے تھوڑے دیر کے لیے اور جب استعمال کرنا ہو تو نکال کر استعمال کر لیں یہ چکنا سا پیسٹ بنتا ہے بہت آسانی سے بالوں میں لگ جاتا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر کوئی روک نہیں سکتا آپ کے بالوں کو بڑھنے اور بہت ہی خوبصورت لگنے سے اسے بالوں میں کیسے اپلائی کرنا ہے اور کتنی دیر رکھنا ہے یہ میں آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ابھی ہم اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری ریمیڈی کی طرف جس میں کہ ہم ہر بر ہیر آئل بنانا سکھیں گے اس آئل کو تیار کرنے کے لئے شیشے کا برطن ہی لیں تاکہ کوئی بھی انگریڈین کسی بھی میٹیلک برطن کے ساتھ ریک نہ کرے اور اگر آپ کے پاس مٹی کا برطن موجود ہے تو اس کا ریزلٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا دیان رکھیں کہ اس پوری ریمیڈی کو تیار کرتے ہوئے پانی کا ایک کترہ بھی کسی بھی برطن کو نہ لگا ہو ورنہ مویسچر اس ریمیڈی کو خراب کر سکتا ہے تو اس آئل کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے یہاں ہم لیں گے کلونجی پاودر 3 ٹیبل سپون اور میتھی دانا پاودر 3 ٹیبل سپون اگر آپ بزار سے پاودر پرچیز کریں تو یہ دھیان رکھیں کہ ان پاودرز میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو ورنہ آپ گھر پر بھی آسانی سے اسے پیش سکتی ہیں یہ دھیان رکھیں کہ آپ میتھی دانا اور کلونجی کو الگ الگ مکسی میں پاودر بنائیں کیونکہ ان دونوں کا سائز اور ہارڈنس میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس وجہ سے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو اکٹے بلینڈ کریں گے تو اچھے سے پاودر تیار نہیں ہو پائے گا بیچ میں موٹے موٹے دانیں رہ جائیں گے تو آپ ان دونوں کو الگ الگ کروش کریں اس کے بعد ہم اس میں جو تیسرا انگریڈینٹ ایڈ کریں گے وہ ہے کیسٹر آئل میں یہاں تقریباً تھری ٹیبل سپون کے قریب کیسٹر آئل ایڈ کر رہی ہوں کیسٹر آئل میں نئے بال اگانے اور گرتے بال رکنے کی ایبیلٹی پائی جاتی ہے اب ہم اس کے اندر اپنا مین آئل ایڈ کریں گے جو ہمارا زیادہ آئل ہوگا جو کہ زیادہ قانٹیٹی میں ایڈ ہوگا بیس آئل کے لیے میں آپ کو تین آپشنز دے رہی ہوں آپ کے پاس ان میں سے جو بھی اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں جس جگہ پر آپ رہتے ہیں اس کے حساب سے جو بھی اویلیبل ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں آلیب آئل کیونکہ گرم ہوتا ہے تو اگر گرمیوں میں آپ یہ آئل پرپیر کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہاف کانٹیٹی آپ آلیب آئل کی لے لیں اور ہاف کانٹیٹی آپ مستر آئل یا کوکونٹ آئل کی لے لیں ورنہ تو آپ صرف کوکونٹ آئل یا صرف مستر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس اویلیبل ہے تو میں یہاں آلیب آئل ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ زیتون کا تھیل اس کے کانٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ون گلاس میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ میں مستر آئل کی یہ چھوٹی بوٹل اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی تھوڑا سا کوکونٹ آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی مقدار کو اپنی مرضی سے گھٹا اور بڑھا بھی سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں کوکونٹ آئل کا مولیکلر سٹرکچر اسے باقی انگریڈینٹس کو اپنے اندر اچھی طرح جذب کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اسی لئے کلونجی اور میتھی دانا کے نیچرل آئل بھی اس میں آسانی سے رچ جائیں گے کوکونٹ آئل میں وائٹیمن ای کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس سے بال چمکدار اور ملائم ہو جاتے ہیں آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے برینڈ کا اصلی آئل استعمال کریں اب میں اس آئل میں کلونجی آئل کی یہ باٹل ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی یہ میتھی دانا آئل بھی شامل کر رہی ہوں یہ دونوں ہی آئل بہت ہی آسانی سے بازار میں دستیاب ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو اس ریمیڈی میں نہ بھی شامل کرنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ میتھی دانا اور کلونجی پاوڈر جو ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ آلڈی اپنا پورا اثر اس میں چھوڑ دے گا اس آئل میں جو انگریڈینٹس ہم نے یوز کیا ہیں ان کے نیوٹرینٹس اس آئل میں بلینڈ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا اسی لیے ہم اس آئل کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کم سے کم ایک ہفتے کے لیے ہم اسے دھوپ میں رکھ دیں گے دھوپ میں رکھنے سے پہلے بوٹل کو اچھے طریقے سے ائر ٹائٹ کر لیں جن اداکوں میں دھوپ نہیں آتی یا کم آتی ہے وہاں پر اسے پندرہ دن کے لیے کم سے کم آتیار کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد استعمال کرنا شروع کریں اگر اس آئل میں بلکل بھی پانی یا مویشٹر نہ جائے تو یہ پکا ہوا تیل سال بھر آرام سے چلے گا اس تیل کو ہفتے میں کم سے کم دو دفعہ استعمال کریں آپ اس کے نتائج سے حیران رہ جائیں گے آئل ہمیشہ بالوں کی جڑوں میں مساج کریں صرف بالوں پر لگا لینے اور جڑوں کو چھوڑ دینے سے جلد کے مسائل حل نہیں ہوں گے کبھی کبھی سر کی جلد بہت تھک جاتی ہے یا بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بال بہت ہی خوشک اور بے جان ہو جاتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ڈپریشن بالوں کی طرف ہماری توجہ کی کمی لمبی بیماری توائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس نیوٹرینٹس وائٹامینس یا پروٹین کی کمی اور بہت سے دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں تو وقت رہتے صحیح ٹریٹمنٹ کا مل جانا اور اسے استعمال میں لیانا بھی کسی غلیمت سے کم نہیں ابھی فی الحال میں نے اس آئل کو اس بوٹل میں ڈالا ہے مگر جب میں اس آئل کو دھوپ میں رکھوں گی تو اسے کھولے مو والی بوٹل میں ڈال کر دھوپ میں رکھوں گی اور کم سے کم ایک سے دو گھنٹوں کے لیے روزانہ میں بوٹل کا کور ریموف کر دوں گی جس وقت دھوپ تیز ہوگی شام کے وقت کور بند کر دیں گے تاکہ ہوا میں موجود نمی تیل کو خراب نہ کر سکے جو میتی دانہ اور کلونجی پاورڈر ہم نے اس آئل میں ڈالا تھا اسے ہم آئل کو دھوپ میں پکانے کے بعد بوٹل کے اندر ہی رہنے دیں گے یہ پاورڈر بوٹل میں نیچے بیٹھ جائے گا تو آپ کو آئل استعمال کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی پانچ سے سات دنوں تک دھوپ میں رکھنے سے یہ آئل اچھی طرح سے پک جائے گا اور اس میں موجود تمام انگریڈینٹس کے سبی بینیفٹس یک جا ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس آئل کو استعمال کرنا شروع کر سکتی ہیں تو اب یہ ہمارا ہوم میڈ ہربل آئل بلکل تیار ہو چکا ہے تو ہم اس کو دھوپ میں رکھ دیں گے چلے تو اب بات کر لیتے ہیں ان کی شیلف لائف کی تو ہیئر ماس کو آپ ایک ہفتے تک فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں ایک ہفتے کے اندر ہی استعمال کر لیں اس کے بعد نیا بنا لیں ہیئر ٹانک کو آپ ایک ماہ تک آرام سے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں مگر کوشش کریں کہ پندرہ دنوں میں ہی استعمال کر کے ختم کر دیں اور اس کے بعد اگلی دفعہ استعمال کے لیے نیا بنا لیں آپ چاہیں تو اسے روزانہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہیئر آئل کو اگر آپ مویسٹر سے دور رکھیں گے تو پورا سال بھی چلے گا اور اس کے بعد بھی خراب نہیں ہوگا آپ جب بھی ہیئر آئل ہیئر ماسک یا ہیئر ٹانک ان ٹیلوں میں سے کوئی بھی چیز اپنے بالا میں استعمال کریں تو بلکل اسی طریقے سے استعمال کریں جیسے ہم ہیئر ڈائی کرنے کے لیے یا روٹس کو ٹچ اپ کرنے کے لیے بالوں کی پارٹیشنز کرتے ہیں اس سے آپ جو بھی اپلائی کریں گے وہ اچھے طرح سے پورے سکیلپ میں اپلائی ہو جائے گا لگانے کے بعد بلکل ہلکے ہاتھ سے اپنی فنگر ٹپس سے تھوڑا سا مساج کریں اس سے ہماری انگلیوں کی گرمائش سے ہمارے سر کی جند میں خون کی گردش تیز ہوگی جس کی وجہ سے بالوں کے بند مسام بھی کھل جاتے ہیں اور بالوں کی گروت بڑھتی ہے آئل کا آپ کو بتا چکی ہوں کہ تین گھنٹوں سے لے کر بارہ گھنٹوں تک ہی صرف اپنے سر پر لگے رہنے دیں اس کے بعد واش کرنا بہت ضروری ہے ہیئر تانک کو آپ تین سے چار گھنٹوں یا پوری رات کے لیے بھی لگا کر سو سکتے ہیں اس سے آپ کے بال بہت جلدی گرو کریں گے اور بہت اچھا والیم آ جائے گا یعنی کہ بال ہیلتھی اور ہیوی ہو جائیں گے ماسک کو آپ ایک گھنٹے سے تین گھنٹے تک آرام سے اپنے سر پر لگا رہنے دے سکتی ہیں اس کو لگانے کے بعد کیچر سے بالوں کو بائنٹ کر لیں اور اگر آپ کے پاس کیپ موجود ہے تو کیپ سر پر پہن لیں جو کہ ہیرڈائی کرنے کے بعد پہنی جاتی ہے اور یا تو پھر ایک دو یا تین گھنٹوں کے بعد آپ اس ماسک کو واش کر لیں اسے واش کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا کیونکہ اس کے اندر جو دانے ہیں انہیں بالوں سے نکلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اچھے سے بالوں کو واش کرنے کے بعد آپ کسی مائلڈ شیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو واش کریں مائلڈ شیمپو سے میری کیا مراد ہے وہ میں ابھی آبے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی واش کرنے کے بعد جب آپ کے بال سوک جائیں گے تو تب آپ کو سمجھ جائے گی کہ اس ماسک کی کیا قدر و قیمت ہے میرا دعویٰ ہے کہ اس ماسک کو ایک تفہہ اپلائی کرنے کے بعد آپ اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے خوبصورت بال ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے اور جب گھر پر بیٹھ کر ہی چند ہی چیزوں کے استعمال سے آپ کے بال پر انتہا خوبصورت ہو جائے تو اور کیا چاہیے تو جب ہم کمپلیٹ ہیئر کے روٹین کی بات کر رہے ہیں تو بازار سے ملنے والے شیمپو کا ذکر کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے کوشش کریں کہ تیز خوشبو والے شیمپو استعمال کرنے کی بجائے آپ سلفیٹ فری شیمپو استعمال کریں یہ شیمپو اپنے اندر ایسے کرنیزنگ ایجرنس رکھتے ہیں جن سے بال بہت ہی اچھے یعنی کہ وقت سے پہلے سفیدنے میں ہوتے اور جن کے سکیلپ سینسٹیف ہوتے ہیں ان کو ایریٹیشن سے بھی بچاتے ہیں جب آپ بازار میں شیمپو پرچیز کرنے کے لئے جائیں تو باٹل پر موجود انگریڈینٹس کو ضرور پڑھیں آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ سلفیٹ فری شیمپو ہے یہ شیمپوز بھی ڈریک سیلز کو ہماری سکن سے بازار میں ملنے والے زیادہ تر شیمپوز کے اندر ایسے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جن سے ان شیمپوز کی شیلف لائف بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ وہ زیادہ دیر سے ایکسپائر ہوتے ہیں اور زیادہ جھاگ بھی بناتے ہیں ایسے شیمپوز میں جو کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں تو اسی لئے جب آپ بازار میں شیمپو پرچیز کرنے جائیں تو باٹل کی اوپر ضرور پڑھ لیں آپ کو کہیں نہ کہیں سلفیٹ فری یا پیراک بین فری شیمپو لکھا ہوا ضرور نظر آ جائے گا تو ایسے ہی شیمپوز کا اپنے بالوں کے لئے انتخاب کریں جو کہ آپ کے بالوں کو نقصان سے بچائیں جی تو اب بات کر لیتے ہیں چند بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس کی یہ ٹپس آپ کو بہت فائدہ دیں گی اس لئے بہت دھیان سے سنیے گا ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ اپنے بالوں کو کبھی بھی اس وقت برش نہ کریں جب وہ گیلے ہو ایسا کرنے سے آپ خود اپنے بالوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ گیلے بالوں کی جڑے نرم ہو چکی ہوتی ہیں اور برش کرنے سے کمزور ہوتی جاتی ہیں اور مستقل طور پر ایسا کرنے سے ہیئر فال کا مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے تو بالوں کو ہمیشہ اچھے سے سکھا کر ہی برش کریں ٹپ نمبر دو بالوں کو برش کرتے وقت ہمیشہ ایسا ہیئر برش استعمال کریں جس کے آگے موٹی موٹی گول ٹپس نہ بنی ہو یا بہت ہی باریک ہو کیونکہ جن برشز کے آگے موٹی موٹی گول ٹپس بنی ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ تو چل جاتے ہیں جن کی بال بہت ہی سلکی ہو لیکن جن کے بال سلکی نہیں ہوتے ان کے بال ان ٹپس میں پھسنے لگتے ہیں اور انہیں ان ٹینگل کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات اسی وجہ سے بھی بال ٹوٹنے لگتے ہیں تو ایسا ہی برش استعمال کریں جس کے آگے یا تو ٹپس ہوں ہی نہ یا بہت ہی کم ہوں ٹپ نمبر تری بہت ہی کمال کی ٹپ ہے میں اس کو ہمیشہ اپنی روٹین میں شامل لگتی ہوں آپ بھی اس کو استعمال کیجئے گا آپ کو اس کا بہت فائدہ ملے گا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بال برش کرنے لگیں تو اپنے ہیر برش کے اوپر دو سے تین ڈرابز کسی اچھے ہیر سیرم کے ڈال لیں پاکستان میں لیوون ہیر سیرم بھی بہت ہی اچھا ہے آپ چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جب اس سیرم کو آپ برش پر ڈالنے کے بعد اپنے بالوں کو برش کریں گی تو اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے بالوں کی ساری الجینیں نکل جائیں گی کہ آپ کو بالوں کی الجینیں نکالنے کے لیے بالکل بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی اور بال ٹوٹیں گے بھی نہیں اور برش کرنے کے بعد بال اتنے سمود سلکی اور شائنی ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنے ہی بالوں سے پیار ہو جائے گا لیکن نہ آئے تو آزما کر دیکھ لیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی سب کچھ نہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ دو آپ کو اپنے لیے اچھا لگا ہی ہوگا تو اسی لیے پھر ایک لائک تو بنتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا اس کے ساتھ ہی اب ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ